بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیخ فرید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وفاقی حکومت نے عید الفطر کی چھٹیاں کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے عید الفطر کی چھٹیاں دس سے پندرہ مئی تک ہوں گی وزارت داخلہ نے چھٹیاں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے عید الفطر کی چھٹیاں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفیکیشن کے تحت عید الفطر کی چھٹیاں دس مئی بروز پیر سے پندرہ مئی بروز ہفتے تک ہوں گی وفاقی وزارت داخلہ نے تیس اپریل کو عید الفطر کی چھٹیوں کی سمری وزیراعظم کو ارسال کی تھی سمری میں آٹھ سے سولہ مئی تک چھٹیوں کی سفارش کی گئی تھی تاہم وزیراعظم عمران خان نے آج عید الفطر کی چھٹیوں کے منظوری دے دی ہے عید الفطر کی ایک ہفتے کی تحتیرات کی جائیں گی واضح رہے اٹھائیس اپریل کو ان سی او سی نے آٹھ مئی تا سولہ مئی گھر رہو محفوظ رہو کی گائیڈ لائن زی جاری کی تھی جس کے تحت آٹھ سے سولہ مئی تک چاند رات بازاروں مہندی جیولٹری کپڑوں کے سٹال پر پابندی ہوگی تفریح مقامات پبلک پارس شاپنگ مالز بند رہیں گے تفریح مقامات اور ان کے عید گرد موجود ہوتل بھی بند رہیں گے نجی گاڑیوں رکشوں ٹیکسیوں کو پچاس فیصد سواریوں کے ساتھ اجازت ہوگی بینل صوبائی انٹر اور انٹرا سٹی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ہوگی سات مئی تک اضافی ٹرینج چلائی جائیں گی ان سی او سی نے فیصلہ کیا ہے کہ عید الفطر پر زیادہ تعطیلات دینے کا فیصلہ کیا گیا زیادہ چھٹیاں کرنے کا مقصد لوگوں کو گھروں میں رکھ کر محفوظ بنانا ہے عید کے دینوں میں بھی ایک لوشٹنگ نہیں کی جائے گی آٹھ مئی سے سولہ مئی تک گھر رہو محفوظ رہو کی حکمت عملی کے تحت تمام مارکٹیں دکانیں کاروبار بند رہیں گے